مرحومہ کی تمام اخروی منزلوں کو آسان فرما روز معاشر مرحومہ کو ساکی کوسر کے ہاتھوں جام کوسر سے سیراف فرما لیواؤ الحمد کا سایہ انعیت فرما شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارکہ مرحومہ کو نصیب فرما اس شفاعت مبارکہ کی برکت سے مرحومہ کو جوار سیدت و نسائل آلمین میں مقام عالی اللی جین نصیب فرما پروردگارہ مرحومہ کے پسمندگان کو مرحومہ کے لیے مزید کار خیر کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ بہت زہرہ وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودع فیہ بیمار مومنین و مومنات کو شفاعت کاملہ وعجلہ انعیت فرما بے اولاد گودیوں کو اولاد نرین و سالے سے آباد فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی انعیت فرما جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما جو دوست و احباب دامے درہ میں سکھنے ان مجالس و محافل کی رونہ کو دبالہ کرنے والے ہیں پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارہ امت کو وحدت نصیب فرما پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما پروردگار کل الیکشن کا مرحلہ ہے پروردگار پاکستان کی ہر فرد کی حفاظت فرما اور ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما پروردگارہ غزہ کے مظلومین کی نصرت فرما مستضفین جہان کی حمایت فرما مستقبرین جہان کو زلیل و رسوہ فرما پروردگار وارش سے زمانہ یوسف زہرہ کے ظہور میں تاچیل فرما اور ان ازادار آنکھوں کو یوسف زہرہ کا جلد دیدار نصیب فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کیا تھا گہرائیوں سے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجئے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمتیعین والنار للعاصین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین وشفیع المزنبین ورحمت للعالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المأسومین المزلومین وصل على جميع الانبیاء والمرسلین والشہدائے والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وخطابه الحمید وقوله الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ مبارکہ زاریات سے آئے مبارکہ پچپن اور چھپن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں خالق و مالک اللہ وہ یادیہانی کس بات کی وہ یہ ہے کہ یہ اپنا مقصد تخلیق بھول چکے ہیں انہیں ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کر دیجئے سلوات پڑھ لیجئے باواز اب اللہ یادیہانی کس بات کی یادیہانی جی ہے کہ یہ اپنا مقصد تخلیق فراموش کر چکے ہیں انہیں ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ اے جنوئنس تمہارا مقصد تخلیق تو فقط اور فقط خدا کی عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِجَعْبُدُونَ بس ایک ہی حدف ہے تمہارا کہ وہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کر قرآن مجید کی ورگ گردانی کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں ہی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے جب پہلے الہی کتاب پہ نظر پڑی تو وہ سورہ مبارکہ بکرہ کی آئے مبارکہ انیس اور بیس تھی صدا بلند ہو رہی تھی یا ایوہ الناس او بردو سب لوگوں کو خطاب اس کا خطاب ہے جو رب الناس ہے جو ملک الناس ہے جو الہ الناس ہے جس کا نبی نبی الرحمت اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجاتے ہوئے جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تو خدا نے ان کی نادخانی میں یہ ارشاد فرما دیا کافتل الناس میں رب الناس میں ملک الناس میں الہ الناس اور میرا محبوب قیامت تک کی انسانیت کے لئے کافی و وافی ہے اور پھر جب ان کے قلب مبارک کی بلندیوں پر قیامت تک کی انسانیت کے لئے خدا وند مطال نے ذابط حیات قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا تو ارشاد ہوا شہر رمضان اگر میں مالک الناس ہوں میں الہ الناس ہوں میں رب الناس ہوں تو پھر ذہن نشین کر لیجئے پیرا محبوب کافتل الناس ہے اور ان کے قلب مبارک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن خدا الناس ہے اور اسی غصہ سے میں بھی صدا دے رہا ہوں یا ایوہ الناس جہاں جہاں تک انسانوں میں انسانیت پائی جا رہی ہے صدا پروردگار ہے یا ایوہ الناس یہ خدا وند مطال کا اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں پہلا کتاب ہے پہلا بیان ہے اور یا ایوہ الناس کے انوان سے پروردگار نے قرآن مجید میں انڈیس بار کتاب کیا ہے پہلا کتاب ہے یا ایوہ الناس سب متوجہ ہوئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے تو صدا اعبدو تم مرد و خواتین بزرگ و جوان سب میری عبادت کرو اعبدو تم سب عبادت کرو کس کی عبادت کریں پروردگار کہا رب بکم اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اعبدو تم سب عبادت کرو خدا و اند مطال نے میرے محترم سامین انسانیت کے ساتھ اعبدو کی لفظوں کو جوڑ کر بتا دیا کہ اگر عبادت ہو رہی ہے تو پھر انسانیت ہے اگر عبادت نہیں ہے تو پھر انسانیت کی شکل میں کچھ اور تو ہو سکتے ہو انسان کہلوانے کے حق دار نہیں ہو سکتے ہیں پھر فرمائے اعبدو رب بکم تم سب عبادت کرو اپنے رب کی تم سب عبادت کرو اپنے رب کی لطفے جب بارگاہ بلایت میں حاضری دیتا ہوں تو امیر المومنین لنگر آسمان زمین امام المتقین قائد الغر المہجلین یاسوب الدین حبل اللہ المتین قبلت العارفین سالح المومنین اب الیتامہ والمساقین بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ارض کرتے ہیں الہی کفاو بی اززن ان اکونا لکا عبدا و کفاو بی فقرا ان تکونا لی ربا پروردگار علی کی عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے اور علی کے فقر کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تُو علی کا رب ہے داکٹر صاحب برادر محترم میرے ساتھیوں یہاں پر ایک لطیف بات ہے جو آپ کے ازہانِ آلیہ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں علی علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں یومی تو کہہ سکتے تھے کہ علی کے فقر کے لئے یہی کافی ہے کہ تُو علی کا رب ہے اور علی کی عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے یہ ترطیب بھی تو ہو سکتی تھے یہ بھی ہو سکتی تھی لیکن جب بارگاہ بلایت میں ارز کرتے ہیں یہاں علی یہ ترطیب بھی تو ہو سکتی تھی آپ نے یہ ترطیب کیوں رکھی کہ پہلے اپنی عبدیت کا ذکر کیا اور پھر اس کی ربوبیت کا تو کہا میں قرآن کے ساتھ ہوں نبی رحمت نے فرمایا تھا علی ومال قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ خدا پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے پھر اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کے ساتھ ہونے کا تقاضی یہ تھا کہ علی بھی پہلے اپنی عبدیت کا ذکر کرے پھر رب کی ربوبیت کا ذکر کریں سلوات پڑھے یہ ہے اللہ اللہ محمد اللہ اللہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو لیکن بغیر معرفت کے نہیں میں چاہتا ہوں توہید کی معرفت کے ساتھ توہید کی بارگاہ میں جھک جاؤ پروردگار اگر معرفت کے ساتھ تیری عبادت کریں تو پھر کیا فرق پڑے گا کہ اگر معرفت کے ساتھ میری عبادت کرو گے تو جیسے جیسے تمہاری معرفت بڑھتی جائے گی اسی قدر لذت عبادت بڑھتا جائے گا اور جس طرح لذت عبادت بڑھے گی اسی قدر تمہارا عجر عبادت میں نصب لذت عبادت معرفت توہید کے ساتھ ہے تو پروردگار پہلی معرفت کیا ہے تیری معرفت اول یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے معرفت اول یہ ہے کہ تم اپنا خالق بھی مجھے مانو اور اپنے سے پہلے والے لوگوں کے خالق بھی مجھے مانو پروردگار تجھے خالق مانتے ہیں لیکن بتا تو سی تُو نے ہماری خلقت میں کیا کرم فرمایا تو فرماتا ہے سورہ دہر ہے انتیس میں پارہ ہے اس کا دوسرا نام سورة الانسان بھی ہے سورہ دہر کا دوسرا نام سورة الانسان بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا على الانسان حین من الدہر لم لکن شے ام مذکورا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْ شَاجَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اے انسان کیا تجھ پہ ایک ایسا وقت نہ تھا کہ اس میری دھرتی پر تیرا سکر تک نہ تھا حتی تیرے والدین رشتہ ازدواج میں جڑ گئے تھے لیکن پھر بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی گود میں بیٹا آنے والا ہے یہ بیٹی آنے والی تیرا ذکر تک نہ تھا پھر ہم نے کیا کیا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْ شَاجَنْ نَبْتَلِيهِ فَجَعَ الْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پھر ہم نے تجھے ایک ایسے مواد سے خلق کیا محفل کے تقاضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تجھے ہم نے ایک ایسے مواد سے خلق کیا ایسے میٹیریل سے خلق کیا کہ جس میٹیریل کو اپنے جسم پہ تُو دیکھے اپنے لباس پہ تُو دیکھے تو تجھے کراہت محسوس ہو ذرا اپنا میٹیریل دیکھ پھر اس میٹیریل سے اتنی حسین عمارت دیکھ کہ میٹیریل اتنا ناکس کہ تُو اپنے لباس پہ دیکھے تو کراہت محسوس کرے امارت اتنی خوبصورت کہ آئینہ کے سامنے آ جائے تو تیرے ہٹنے کو دیلی نہ کرے سلوات پڑھ لیجے بھا فا سفران بس جو ایسے میٹیریل سے ایسی امارتیں تیار کرے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا بیان دیتے ہوئے یہ اعلان کر دے فتبہ ایسی امارتیں بنائے وہی ذات بڑی بابرکت ہے سلوات پڑھ لیجے باب وزران اللہ 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 محمد اللہ 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 خالق و اللہ اللہ من قبل تمہارا خالق بھی وہی رب ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہی رب ہے پروردگار اگر معرفت اس وادی میں اتر کر تیری عبادت کرے تو ریزلٹ کیا ہوگا کہا لعلکم تتکون اگر رب کی اس خالقیت والی وادی میں اتر کر تم عبادت کروگے تو تمہیں تقوی کی خیرات نصیب ہو جائے گی پروردگار اگر ہمیں تقوی کی خیرات مل جائے تو پھر کیا ہوگا انسان کی فطرت میں سوال کرنا پھر کیا ہوگا تو آواز قدرت آئے گی وہ میرے بندے اس وادی تقوی میں تو اتر کر تو دیکھ جب تو اس وادی یہ تقوی میں اترے گا تو پھر قرآن صدا دے گا حدل للمتقین میرے نور سے استفادہ کرنے والے میرے نور سے تو وہی فیض جاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقوی پائے سا ہے بس پروردگار کہا نہیں معرفت بڑھا ہو پروردگار اور کیا معرفت چاہتا ہے خلق ہونے کے بعد جس زمین پر تو کھڑا ہے اس زمین پر غور کر جس نے اس زمین کو تیرے لئے فرش بنایا جال لکم الارض فراش نگاہ بلنگ کر اوپر دیکھ یہ جو تجھے آسمان کا شامیانہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ہم نے بنایا اللذی جال لکم الارض فراش بات یہاں سے شروع رہی ہے اگر ذہن نشین رکھیں گے تو لطفائے گا اللذی جال لکم الارض فراش والسماء بناء وانزل من السماء اماء پھر انہی بلندیوں سے ہم نے پانی نازل کیا بارش برسائی وانزلنا من السماء اماء فاخر جب بہی من السمرات رزق لکم پھر ہم نے اسی پانی کے ذریعہ تیرے لیے رزق پھلوں کی صورت میں تجھے عطا کیا میں اس سمرات رزق کر لگوں بس اسی مرحل میں ایک منسل تیہ کروانا چاہتا ہوں رومنزل یہ ہے ابھی میرے برادر محترم حدیث قصہ پڑھ رہے تھے حدیث قصہ مذہب اہل بیت کی بہترین 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 پیغام ہے حدیث قصہ بہترین 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 پیغام روسی حدیث قصہ میں جب پہنٹن پاک چادر تطہیر میں جمع ہو جاتے ہیں نبی کریم چادر تطہیر کے ایک پرلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وَأَوْمَا بِيَدْهِ الْجُمْنَةِ الَسْسَمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّا اِنَّا هَا اُلَائِ اَهْلُ بِيْتِ وَخَاسَّتِ وَحَامَّتِ لَهْمُهُمْ لَهْمِ وَدَمُهُمْ دَمِ جُولِمُنِي مَا يُولِهُمْ وَيَحْزُرُنِي مَا يَحْزُرُهُمْ آنَ حَرْبٌ لِمَن مَا يَحْزُرُهُمْ اِنَّهُمْ مَا يَحْزُرُهُمْ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَمْ مِنْهُمْ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَغْفَرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلِهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمْ وَرْرِجْسَ وَتَحِرْهُمْ تَطْحِيرًا بس جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پیمانہ عطا کیا وہ پیمانہ کیا ہے میری اہلِ بیت کے لیے میری طرف سے پیمانہ یہ ہے کہ ہر وہ فرد میری اہلِ بیت میں شامل ہے توجہ ہر وہ فرد میری اہلِ بیت میں شامل ہے جو میرا خاص ہو جو میرا دوست ہو جو میری جان ہو اس قدر کہ ان کا گوشت بھی میرا گوشت ہو ان کا خون بھی میرا خون ہو ان کا دوست بھی میرا دوست ہو ان کا دشمن بھی میرا دشمن ہو بس اتنا بنانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہو میں ان سے سلوات پڑھ لیجئے با وآلہ وسلم ہم بھی آج یہی محبت بھری دعوت دیتے ہیں دوست و احباب لڑنے جگرنے کی ضرورت نہیں ہے کون کون اہلِ بیت میں شامل ہے کون نہیں ہے بس یہی دیکھتے جائیے کہ اس پیمانہ پر کون کون پورا اتر رہا ہے جو جو پورا اترتا جائے ہم انہیں سلام کرتے جائیں گے بس اتنا عز کرنا چاہتا ہوں ادھر نبی نے دعا کی ادھر صدائے پر وردگار بلند ہو گئی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سمام ابنیا ولا اردم مدحیا ولا کمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک جدور ولا باہن جدری ولا فلک یسری میں نہ پیدا کرتا پہلے نبی زمین والوں سے بات کر رہے تھے ہم زمین پر تھے تو خدا زمین والوں سے بات کر رہے تھے نبی زمین والوں سے بات کر رہے تھے اب خدا آسمان والوں سے بات کر رہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اے میرے فرشتو اے میری آسمانی مخلوق انی ما خلقت سما مبنیا میں آسمان کا نیلگو شامیانہ نہ لگاتا ولا اجزم مدھیا میں زمین کا خاگی فرش نہ بچھاتا ولا شمس مضیا میں سورج کو روشن نہ کرتا ولا کمرم منیرہ میں چاند کو منور نہ کرتا میں ہواوں کو نہ چلاتا میں دریاؤں پر دریاؤں کی سطح پر کشتیوں کو روان دوان نہ کرتا پروردگار نہ کرتا تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر دیا ہے فرماتا ہے زہن نشن کرلو اللہ فی محبتہا قلعہ الخمسة اللذینہ ہم تحت القصہ میں نے تو یہ سب کچھ جن کی محبت میں خلق کیا ہے وہ یہی پنٹن پاک ہیں جو چادر تطہیر میں موجود ہیں بس جہیں پر ہم اپنے مذہب اور عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر شئے کا خالق اللہ ہے کل میرے محبو کہہ دیجئے اللہ خالق و کل شئے ہر شئے کا خالق اللہ ہے حتی زمین پر انگنے والی چون کیوں کا خالق بھی اللہ ہے توجہ چون کیوں کا خالق بھی اللہ ہے ہر شئے جو بھی شئے ہے خالق اللہ ہے دلیل دلیل ہے مارے پاس امیر المومنی توجہ امیر المومنی اپنے ایک ساتھی صاحب یا رسول حضرت سلمان سلمان محمد یا حضرت ابو ذر غفار صاحب یا رسول ہیں اور علی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں دوران سفر چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا اس مقام پر حضرت سلمان محمدی نے چونٹیوں کی کسرت دیکھی یہ حضرت ابو ذر غفار نے چونٹیوں کی کسرت دیکھی فوراں بکار اٹھے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے اتنی چونٹیا ان کی تعداد کو کون جانے اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوں نہ کہے بلکہ کہے پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے رہ گئی تعداد تو تعداد کی بات کرتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنا ہے مادہ کتنا ہے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا آپ ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں ان میں نر و مادہ کو بھی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی صحاب یہ رسول کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہاں پڑھائے کہاں قرآن میں سورہ یاسین نہیں پڑھی کہاں پڑھی ہے کہاں اس کا پہلے رکو کہاں تمام ہو رہا ہے کَوَكُلَّا شَيْئِنْ اَحْسَيْنَا هُو فِي اِمَامِ مُبِينَ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شئے کا علم رکھ دیا ہے امامِ مُبِينَ کے سینہ میں پہچانتے ہو وہ امامِ مُبِينَ کون ہے قسم پہ خدا جدلدائی ہاتھ اپنے سینہِ بے کینہ پہ مارتے ہوئے جس کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا لَحَهُنَا عِلْمًا جَمَّا لوگوں تم کیا جانتے ہو جہاں تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے مارتے ہوئے فرمایا پہچان اَنَا اِمَامُ مُبِينَ وہ امامِ مُبِينَ میں علی حیدرِ کرا امامِ مُبِينَ میں علی حیدرِ کرا مُبِينَ نبیوں نے سکارا علی علی مولا اے کمپر آقا اے اولاد علی علی نبیوں سے پیسٹر علی علی ولیوں سے پیسٹر علی علی ہم سب کا رشت علی علی ہم سب کا رحمت علی علی ہم سب کا لیگ علی علی سلوات پڑھ لیجی با مذہب اللہ بس دامنے وقت کی کنجیش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شیئے کا خالق اللہ ہے لیکن وہ اللہ جس نے ہر شیئے کو خل کیا ہے ہر شیئے کو اس نے یہ خلقت کا وجود عطا کیا ہے یہ کن کے لیے ہے پہلے تو وہ اپنے نبی رحمت کی عظمت کا بیان دیتا ہے حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو وجود کی خیرات ہی اتانا کرتے اور حدیث قساء میں فرمایا میں یہ سب کچھ خلق نہ کرتا اگر میں نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے تو یہاں پر ہم یہ بات واسع کر دینا چاہتے ہیں ہم ہر شیئے کا خالق اللہ کو مانتے ہیں اور ہر شیئے کی خلقت کا سبب بحبت محمد و آل محمد کو مانتے ہیں یہ آئی ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج بہی من السمرات رزقا لکم فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اے بندگانِ خدا ہم نے تمہیں اکل جیسی نعمت سے نوازا ہے تم جانتے ہو یہ ساری بات سمجھتے ہو تو پھر چاہتے کیا ہیں فلاتا جعلو للہ اندادا اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ وہ وحدہو لا شریک ہے سلوات پڑھ لیجے باوہ زبران اگر اس عبدیت کے محلے کو یہاں تک نہ لے جاؤں تو شاید آج کے دن کا حق ادا نہ ہو پندرہ پارہ ہے اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے جس کا دوسرا نام سورہ اسرہ بھی ہے ارشاد ربانی ہو رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرہ بعبد ہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاکسل اللہ بارک نحولہ لنوریہ من آیاتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے عبد کو قرآن مجید میں خدا وند مطال اپنے محبوب کی نادخانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما محمد الا رسول لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ آمنک اللال زہرہ کا بابا حسنین کا نانا وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء اپنے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والا رحمان و رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک اللہ علا خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہوتے ہوئے وشمس کے سچہرے کے ساتھ قیامت تک کی انسانیت کے قلوب کو نورِ ہدایت کی خیرات دیتے ہوئے اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے والا کہ جس کی آمد پر نہ خدا خاموش نہ فرشتے خاموش نہ صاحبانِ ایمان کی خاموشی گوارہ ہے جب ہم خاموش نہیں تو تم کیوں خاموش ہو یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ باوازہ بلندروشی پڑھ لیجئے یہ تو بس ہمارے رسول ہیں لیکن جب آپ کی میراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے بڑی بابرگت ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اسے بھی عبد ہی اپنے عبد کو توجہ عبد توجہ جاتا ہوں عبد رسالت کی بات بات میں ہے پہلے عبدیت اور اسی عبدیت میں ہی سید الانبیاء کی میراج ہے تو اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی میراج بھی اس کی عبدیت میں ہے توجہ اس کی میراج بھی اس کی عبدیت میں ہے عبد بے عبد ہی نہیں کہا بے رسول ہی کہہ سکتے تھے پروردگار جو لے گئے اپنے رسول کو بے نبیہ ہی اپنے نبی کو بے حبیب ہی اپنے حبیب کو نہیں فرمایا فرمایا بے عبد ہی لئی لم من المسجد الحرام الہ المسجد اکسا توجہ عبدیت مصطفیٰ میں میراج ہے جب سید الانبیاء کو میراج اس کی عبدیت میں ہو رہی ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اس کی عبدیت سے موڑ کر تم کدھر جاؤ گے بات عبدیت میں ہے اور تمام ہو رہی ہے اس پر فقیر کی گفتگو مذہب اہل بیت میں نماز جنازہ کی جب چار تکبیریں تمام ہو جاتی ہیں اور چوتھی دعا کا آغاز ہوتا ہے الال اعلان انچی آواز سے پڑھا جاتا ہے اللہم انہا حازہ عبد پروردگار دنیا میں رہتے ہوئے یہ سید تھا یہ خان تھا یہ ملک تھا یہ پتھان تھا یہ چوہدری تھا یہ نمبردار تھا جو کچھ بھی تھا پروردگار جب تیری بارگاہ میں آ رہا ہے تو یہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں آ رہا ایک ہی شہے لے کر آ رہا ہے اللہم انہا حازہ عبد ہوکا یہ تیری بارگاہ میں بس عبدیت لے کر آ رہا ہے یہ تیرا عبد ہے وابنو عبد ہے اس کی کیا بات ہے اس کا باپ بھی تیرا عبد تھا وابنو عمد ہے اس کی ماں بھی تیری کنیز تھی اب یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے اور تیری بارگاہ تو بہترین بارگاہ ہے تیری بارگاہ تو انتہائی فضل و کرم کی بارگاہ ہے پروردگاہ اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے ہیں اگر یہ گناہگار و خطاکار تھا تو اس کی گناہوں کو ماں فرمائے ہیں اس قدر مہربان ہے میرے محترم بھائیو میرے عزیزو اسی وسط سے قرآن مجید میں اشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِنْ نَاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اپنے بندوں پر بہت ہی بہت ہی زیادہ مہربان ہے رعوف بہت ہی زیادہ رہی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا خود بہت ہی پروردگاہ تیری مہربانی کہا میرے بندوں کو میرے فضل و کرم کی اطلاع دے دیجئے کس کے ذریعہ اطلاع دی اپنے خلیل کے ذریعہ سورہ مبارک حدر میں اشاد فرماتا ہے نبع عبادی انی انالغفور الرحیم میرے جو عبد ہیں نا عبد ان کو خبر دے دیجئے انی انالغفور الرحیم میں انتہائی بخشنے والا مہربان ہوں نبع عبادی جو عبد بن کے میری زندگی گزارہ عبد بن کے زندگی گزارہ میرے عبد بن کے زندگی گزارہ انہیں خبر دے دیجئے انی انالغفور الرحیم میں بہت ہی زیادہ مہربان ہوں ہم نے گناہ کی ہم نے خطائیں کی ہم نے نافرمانییں کی تو دوسرے مقام پر خلیل کے بعد اپنے حبیب کے ذریعے صدا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ اللہزین قل یا عبادی اللہزین اسرفو اللہ انفسم لا تقنتو میرے محبوب اب آپ بھی میرے ان بندوں سے کہہ دیئے جو عبد بن کے رہ رہے ہیں عبد بن کے رہے ہیں عبد بن کے رہتے ہوئے اگر تم سے کناہ ہو گئے ہیں خطائیں ہو گئی ہیں تو پھر لا تقنتو میرے رحمت اللہ میرے رحمت سے ماجوس نہ ہو جب ان اللہ یقفر جنوب جمیع اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں آپ نے کہا تو جتنا ہی گناہگار ہو کیا تیرے گناہ ریت کے جراز سے زیادہ ہیں اس کی رحمت اس سے زیادہ ہے کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں اس کی رحمت اس سے زیادہ ہے کیا تیرے گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہے اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے لا تقنتو میرے رحمت اللہ ان اللہ یغفر جنوب جمعی اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بس دوست صاحب کتنا مہربان ہے کتنا مہربان ہے چھتے تائی دار علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں قیامت کے دن حکم خدا ہوگا اس بندے کو جہنم میں لے جاؤں کیوں کرامن کاتبین نے اس کے خلاف قواہی دے دیئے اس کے آزا و جوارن اس کے خلاف قواہی دے دیئے یو مرو بھی الان نار اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں لے کر جا رہے ہوں گا حکم خدا کی مطابق توجہ چاہتا اس کے کرم کی بات سنوانا چاہتا ہے محصوم فرماتے ہیں اس دوران جاتے جاتے اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک فتنہ دی شفرتم من اشفار ای نئے اس کی آنکھوں کی پلکوں آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک ایک پلک نئی معلوم کتنی پلکیں ایک پلک پکارے گی پروردگارہ ایک دن یہ ایک ایسی محفل میں گیا تھا جہاں تیرے کرم کا بیان ہو رہا تھا اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیا اس حاضری کے سبب اس کی آنکھ میں اتنا آسو آیا کہ میں تر ہو گئی فَيُوْ مَرُوْ بِهِ الْاَلْجَنَّةِ اسے بیان پر خدا حکم دے گا فَرِشْتُوْ اسے جنت کی طرف لے جاؤ فَرِشْتُوْ اسے جنت کی طرف لے جاؤ بیان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے فَرِشْتُوْ فَيُوْ مَرُوْ بِهِ الْاَلْجَنَّةِ اسے جنت کی طرف لے جاؤ اہلِ معاشر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ ابھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے اور کونسا من اس کے کام آ گیا کہ ابھی تم اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہو تو سنو امام فرماتے ہیں فَتُوْ نَا دِي شَفْرَتُمْ مِنَا شَفْرَهِنَ پوچھیں گے اہلِ معاشر کیوں لطفہ رہا ہے اس بات کیوں لے کر جنت کی طرف جا رہے ہو کونسا عمل اس کے کام آ گیا تو فرشتے بتائیں گے یہ وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اس کی آنکھ پلک کی گواہی پہ آزاد کر دی ہے اتنا محرمان دلیل قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ فرقان ہے ارشاد ربانی ہو رہا ہے میرے بندوں کو یہ خبر دیتی چھے میرے بندوں میں بہت محرمان ہوں میں بیڑنی آس ہوں میں اللہ کل شہن قدیر ہوں خبر دے دو انہیں سورہ مبارکہ فرقان اللہ توجھو توجھو کرو تین کام بندوں تمہاری ذمہ داری ہیں تین کام اللہ پہلا مرلہ پلٹا جہاں تک بھی سفر کر چکا ہے ستر سال اسی سال جتنا تیرے سفر ہے کر چکا ہے اب بھی وقت ہے پلٹا اللہ ومن تاب جو پلٹا ہے و آمنا اور اپنے دل میں ایمان کا چراغ روشن کر و آمنا تجدید ایمان کر و عملا 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 صالحا اور اسی سال کی ہیں گناہ آٹھ دن بھی بچ گئے ہیں تو ان میں کر لے تو عملا صالح یہ تین کام تو کر لے پھر ہوگا کیا آپ سن لو پروردگار کرم فأولئیک یبدل اللہ سیعات حسنات فرماتا ہے پھر ایسے بندوں کی گناہوں کو میں کات نہیں دیتا کیا کرتا ہوں فأولئیک یبدل اللہ اسی آتم حسنات میں ایسے لوگوں کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدأ دیتا ہوں اگر تیرے دل میں امادگی ہو گئی ہے تو بتانا چاہتا ہوں اگر آنکھ میں آنسوں خوشک ہو گیا ہے تو خدا نے اپنی اس دھلتی پر آنسوں کا ایک چشمہ قیم کیا ہے اس چشمے کا نام ہے کربلا اٹھائیس رجب ہی کو اسی ماہ رجب میں اٹھائیس رجب کو ہی ایک کافلہ مدینہ سے چل رہا ہے اور وہ نواز رسول کا کاروان ہے جس کاروان میں فقط مرد ہی نہیں ہے اس کاروان میں وہ مخدرات عصمت بھی ہیں جو چادر تطہیر کی وارث ہے کس نے پوچھا ام المسائب بی بی سانی زہرہ سے بی بی آپ کربلا میں شام غریبہ کو مر کیوں نہ گئیں کہا تو کیا پوچھتا ہے سانی زہرہ تو اسی دن ہی مر گئی تھی جب مدینہ سے چلی تھی اور ددیگ دی مچھلی کا مرنا تو پانی سے نکلنا ہی ہوتا ہے جب مچھلی پانی سے نکل آئے تو پھر مر جاتی ہے میں تو اسی دن مر گئی تھی جس دن مدینہ سے چلی تھی اور یہ کافلہ کربلا میں پہنچتا ہے دو مہرگرم کو جب کربلا میں پہنچتا ہے تو پھر تین چار پانچ چھے سات یہ پانچ دن ہی گزرتے ہیں کہ اسی کاروان پہ بہتے دریا کے کنارے پانی بند کر دیا یہ پانی کا بند ہونا کوئی معمولی مسئبت نہیں ہے ان سے پوچھئے جن کی گود میں چھے ماہ کا بچہ ہو اور ماہ کا دودھ بھی خوشکو رہو اس عالم میں اس ماہ کے جگر پہ کیا ہو سکتی ہے کسی اور کو سمجھ ہو یا نہ ہو جو چھے ماہ کے بچے گودیوں میں رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیاس بار بار لگتی ہے ایک کترہ پانی کا ان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے پھر نمہ بعد پھر پیاس رکھتی ہے اللہ اکبر اے رباو تیری عظمت کو سلام کروں اے رباو تیرے جگر پہ قربان جھاؤں ادھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آخری لمحہ ایک صدا بلند کی حل من ناصرہی انصرنا حل من ذا بی جذب وان حرم رسول اللہ ادھر امام حسین نے صدا غربت بلند کی ادھر رباب کا لال زمین پہ گیا دھولہ سے زمین پر اٹھایا سینہ سے لگایا لیکن اسگر سگون نہیں کرتا گیلیوب کا بلند ہوئی فرزند زہرہ دل بند علی و بطول ایک مرتبہ خیمہ میں آئے صدا گریہ بلند تھی کا کیا سبب ہے کہا تیرا اسگر دھول ہمیں آرام نہیں کرتا کہا اسے مجھے دے دو مجھے پتا ہے میرا اسگر پیاسا ہے میں اسے پانی کا پانی پلا کے لاتا ہوں ادھر اسگر کو لیا اور حسین علیہ السلام میدان کارزار میں آئے اور کہا اے اشکیہ تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے دیکھو میرا اسگر پیاسا ہے اور پیاس سے اس کا کیا علم ہے دیکھو تو سہی پیاس سے یہ کبھی موں کھولتا ہے اور کبھی بند کر لیتا ہے اللہ اکبر ادھر سے صدائے ابر ابن سات بلند ہوئی یا حرملا اکتا کلام الحسین اے حرملا کلام حسین کو قطع کر دے ادھر اس ملعون حرملا نے سیش و بطیر کمان میں چھوڑا اور چاہا کہ تیر چلائے بعض پڑھنے والوں نے پڑھا کہ ادھر سے یہ تیر چلانا چاہتا تھا ادھر خیام سے کنات اٹھتی تھی اور ایک بی بی صدا دیتی تھی ظالم اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ میرے بچے کا گلہ بھی دیکھ اس کا ہاتھ ہل جاتا تیر گر جاتا پھر اس نے تیر جوڑا پھر چلانا چاہا پھر گر گیا ابن ساتھ بکارا اور ملا ایک چھوٹا سا نشانہ کہا ملون میرے پاسا جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ادھر کوئی بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے لگتی ہے لگتا ہے وہ اس بچے کی یا ماں ہے یا بہن ہے ادھر سے ازادار و تیر چلا اسگر کا گلہ کٹھا لیکن جگر تھام لیجیے کتب مقتل میں یہ بیان ہے کہ تیر گلوے ناظرین علی اسگر کو کاٹتا ہوا بازوے حسین میں پہوست ہو گیا اسگر تیری وفا پہ قربان ڈاؤن اب باز کی وفا سننے والو اسگر نے بابا کی طرف دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے امام نے فرمایا میرے لال تیر کا درد رولا رہا ہے کہا بابا تیری مظلومیت کی قسم تیر کے درد سے نہیں رو رہا تو پھر اسگر کیوں رو رہا ہے کہا بابا رولا رہی ہے یہ بات کہ جب تیر آیا میں نے کوشش کی کہ تیر تجھے لگنے نہ پائے لیکن بابا میری مجبوری تھی میرا گلہ چھوٹا تھا تیر کا وزن زیادہ تھا بابا یہ تیر میرے گلے کو چیرتا ہوا تیرے بازوں میں لگ گیا دادی زہرا کو میری شکایت نہ کرنا اجرکم اللہ اے فرزند رباب تیری مظلومیت کو سلام تیری وفا کو سلام بس آخری مرحلہ ازادارو امام حسین علیہ السلام نے خون علیہ السلام کو اپنے چھلوں میں لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا آسمان نے انکار کیا زمین پہ ڈالنا چاہا زمین نے انکار کیا شاہ نے کلم اٹھایا اور لکھ دیا انکار آسمان کو ہے راسی زمین نہیں علی اسگر تیرے خون کا ٹکانہ کہیں نہیں اللہ مالی نکی نکن فرماتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ امام حسین نے پھر اس خون کو کہاں کیا فرماتے ہیں امام حسین نے اپنے اس ریش پہ اس خون کو ملا جو ریش اکبر کے لاشے پہ جاتے جاتے سفید ہو گئی تھی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف رکھ کر کے کہاں قضا القا جدی رسول اللہ اسگر میں تیرے خون سے رنگین داڑی کے ساتھ نانا سے ملکات کروں گا بس آخری مرلہ علی اسگر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حسین خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اور صدا بلند ہو جاتی ہے رزن بے قصائے ہی وتسلیم الامر انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ اکبر ادھر حسین کی یہ صدا بلند ہوئی ادھر صدا پر وردگار آئی اولائکہ علیہم سلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہم المحتدون و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہی روتی و انکسات بس دست بدواہیں پر وردگارہ جگر رباب کا صدقہ پر وردگارہ بی بی رباب کی مظلومیت کا صدقہ پر وردگارہ مظلومیت علی اسکر کا صدقہ مظلومیت امام حسین کا صدقہ نواز رسول کی اس مظلومیت کا صدقہ اس در بھرے مرحلہ کا صدقہ پر وردگارہ ہماری سہادی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمالے اور اس کا سبب ہم مرہومہ گلشن آرہ صحبہ کی روح کو اصحال کرتے ہیں پر وردگارہ گلشن آرہ زوجہ ملک سلیم صحبہ کی روح کو اصحال کرتے ہیں پر وردگارہ مرہومہ کی تمام اخربی منزلوں کو آسان فرما دے مرہومہ کے پساماندگان کو مرہومہ کے لیے مزید کار خیر کی توفیق نایت فرما دے پر وردگارہ مرہومہ کی قبر پہ اپنی کروڑ اور رحمت نازل فرما دے پر وردگارہ مرہومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما انفرادی اجتماعی گناہوں سے دھر گزر فرما پر وردگار پر وردگار تیری بارگاہ میں پھر دست بدوا ہے پر وردگار کارل ہماری قوم ہماری ملت الیکشن کے محل سے گزرنے والی ہے پر وردگار فردن فردن جہاں جہاں بھی میری قوم پاکستان کا جو فرد بھی ہے اسے حفاظت نصیب فرما پر وردگارہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما پر وردگارہ مخلصین قوم ملت کو قیادت نصیب فرما پر وردگار پر وردگارہ زمانہ یوسف زہرہ کے ظہور میں تعدیل فرما ربنا تقبل دعنا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم بجاہ محمد وطرہ تہ طیبین الطاہرین المعصومین ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ مبارک اخلاص کی اطلاعوت کرتے ہوئے محرومہ گلشن آرہ سوچا ملک سلیم صاحب کی روح کو عصال کر دیتے بسم اللہ ملک ملک